جیسے ہیلمٹ لگانے میں پھائدہ آپ کا ہے سیٹ بیلٹ لگانے میں پھائدہ آپ کا ہے اسی طرح ایک لوٹا جل چڑھانے میں پھائدہ آپ کا اس میں سیور والے مہاراج کو کچھ ملنے والا نہیں ہو تم یہ اندازی میں امت رہنا کہ سیور والا مہاراج روز پیچھا پکڑ کر بیٹھا ہے کہ ساری سمسیا کا حل ایک لوٹا جل اب آپ یہ اندازی میں مہمت رہنا کہ ہمارا کوئی اس میں لاب ہوگا یا ہمارا کوئی اس میں فائدہ ہوگا ہم تو جیسے پولیس والے پرشاستن والے پار بار سیٹی مار کر کرتے ہیں ہیلمٹ کہاں ہیں پانچ سو روپے جرمانہ لگے گا ہیلمٹ لگاؤ اس میں فائدہ تمہارا ہے تمہارے گھر پر تمہارے بچے انتجار کر رہے ہیں تمہارے گھر پر تمہاری دھرم پتنی انتجار کر رہی ہے ہیلمٹ لگاؤ گے سریر کی ہٹی ٹوڑ گئی تو کوئی بات نہیں ہے پر یا ماتھا کی ہٹی ٹوڑ گئی نہ تو پھر جڑنا مشکل ہے اس لئے ہیلمٹ لگانا جروری ہے پرشاستن والے پیچھے پڑھیں پولیس والے پیچھے پڑھیں کہ ہیلمٹ لگاؤ ہیلمٹ لگاؤ ہیلمٹ لگاؤ تمہارے گھر تمہاری پتنی انتجار کر رہی ہے تمہارے بچے انتجار کر رہے ہیں سیٹ بیلٹ لگاؤ گاڑی سلو چلا جس سے تمہارے گھر میں تمہاری پتنی تمہارے بچے تمہارا انتجار کر رہے ہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو اس کا سمرن رہے اسی طرح جیسے پرشاستن پیچھے پڑھ کر بیٹھتی ہے کہ ہیلمٹ لگانا جروری ہے تمہاری سرکچہ کے لیے اسی طرح ایک لوٹا جل چڑھانا جروری ہے تمہاری دیون کی سرکچہ وہ بہت جدو مینے تیرے ہی بھروں سے او بابا تیرے ہی بھروں سے ہوا بچ پڑھتی جاوانگی بابا ٹوڑھنا تو چھتی نامیں کٹھتی جاوانگی بھولے میں تیری پتن شمہوں میں تیری پتن بابا یہ مانوں کی دے ملی ہے منوشت کا شرین ملا ہے آپ ایک لوٹا جل چڑھانے میں ہمارا کوئی لاغ نہیں ہے اتنا یاد رکھنا تمہارے ایک لوٹا جل چڑھانے میں تمہاری جندگی بھر کا لاغ ہے جب جب دکھ کی گھڑی آئے گی میرا بشونا تمہارے سامنے کھڑا میرا شنگو میرا شنکر میرا اوگھڑ دانی میرا وشوناتہ کے سامنے کھڑا ملے گا جب جب دکھ کی گھڑی آئے گی جب جب تکلیف کی گھڑی آئے گی وہ تمہارے سامنکھ میں ہوگا وہ تمہارے سامنے ہوگا دریو دھن اور ارجن ایک ہی گروہ کے چیلے تھے ہوتا ہے تو چیلے جا رہے تھے گروہ جی کی ہاں سے صبح صبح کا سمیہ تھا دونوں سے چیلے نکا دیکھ برچ کے اوپر پیڑ کے اوپر توتا بیٹھا ہے برچ کے اوپر توتا بیٹھا ہے اپنے گروہ جی نے کہا تھا جب صبح دوسرے اٹھتے سے ہی کہیں کے لیے بھی جاؤ اور توتے کا درشن ہوتا ہے تو کھیر میٹھا میٹھائی کھانے کو ملتی آج توتے کا درشن ہوا ہے تو میٹھائی کھانے کو ملے گی کھیر کھانے کو ملے گی دوسرے مطر نے کہا تو صحیح کہہ رہا ہے کہ گروہ جی نے کہا تھا برچ کے اوپر کی توتا دیکھے صبح تو کھیر کھانے کو ملتی ہے پر میں کہتا ہوں کھیر تو ملے گی پر کڑ بھی ملے گی اس نے کہا ایسا نہیں ہے گروہ جی بولے ہیں تو گروہ جی کی وانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی گروہ جی کی وانی کبھی غلط نہیں ہو سکتی اور کھیر تو ملے گی چاہے کچھ بھی ہو کھیر جرور ملے گی دونوں چلے آگے بڑھے اور ایک یجمان ملے اور انہوں نے کہا برہممند دیرتا آپ میرے یہاں پرشاد کھانے چلیے آج ہمارے چطورتھی کا ادھیا ایک برہممند نے دوسرے برہممند سے دیکھ لے میں نے تیر سے کہا تھا نا کہ کھیر کھانے کو ملے گی ججمان آگیا چلو بھوجن کرنے اور دونوں جب بھوجن کرنے بیٹھے پوڑی سبجی بھوجیا سب آگیا ساتھ میں کھیر لی آئی تو مطر نے مطر کو کونی مار کر کہا دیکھ لے کھیر آگئی نا گروہ جی نے کہا توتہ دیکھتا ہے تو کھیر کھانے کو ملتی ہے میٹھا بھوجن ملتا ہے اب دونوں نے جیسے موں میں کھیر لی تو کھیر اتنی کڑوی اتنی کڑوی کہ دونوں نے اٹھ کر پلہ کرا مطر نے مطر سے کہا مطر ایک بات بتا اپنے گروہ جی نے کہا تا کہ سورے توتہ دیکھے تو کھیر کھانے کو ملتی ہے میٹھا بھوجن کھانے کو ملتا ہے پھر یہ کھیر کڑوی کیسے ہوگی تو نے کہا تھا کہ کڑوی کھیر ملے گی تو اتنا بھدوان کیسے ہو گیا اس نے کہا گروہ جی نے توتے کو کہا تھا کہ توتہ دیکھے تو میٹھا بھوجن ملے گا پر توتہ نیم کے پیڑ پر بیٹھا تھا اس لئے میں سمجھ گیا کہ کھیر کڑوی ملے گی یہ نشیتہ گروہ ایک ہی ہے چہلے دو ہیں ایک میں بھدوانتہ اتھی تھی کہ توتہ کس پیڑ پر بیٹھا ہے اس نے وہ دیکھ لیا اور کہہ دیا کہ کھیر کڑوی ملے گی اور دوسرے نے دیکھ کر کہہ دیا کہ کھیر کھانے کو ملے گی کیونکہ گروہ نے اتنا ہی جان دیا تھا کہ توتہ دیکھے تو سمجھ لینا کہ کھیر کھانے کو ملے گی پر گروہ جی نے یہ نہیں بتایا تھا پر بیدبتہ اپنے بھیتر ہونا چاہیے کہ توتہ کس جگہ پر بیٹھا ہے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ مکھی کرانے کی دکان پر سابود آنے پر جا کر بیٹھ جائے اس کو تل جائے مکھی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی مکھی سبجی کے تراجو پر جا کر بیٹھ جائے مکھی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی پر وہ مکھی اگر سونا تل رہا ہے اور سونے کے اوپر جا کر بیٹھ جائے تو مکھی بھی پانچ ہزار کی ہو جائے گی یہ بیٹھنے کی جگہ پر معلوم پڑھتا ہے کہ وہ بیٹھ کر رہی ہے وہ کس جگہ پر بیٹھ رہی ہے کس اسطحان پر بیٹھ رہی ہے کس جگہ پر وہ مکھی بیٹھ رہی ہے یہ اس کے اوپر نشید کرتا ہے دریو دھنگ اور ارجن یہ دونوں ایک گروہ کے چلے ہیں ایک ہی گروہ اب جرہاں بیچار کریے گا ایک ہار رہا ہے اور ایک جیت رہا ہے کارن کیا ہے کیونکہ دریو دھن اور ارجن بھلے ایک گروہ کے چلے ہیں پر ارجن نے بالی عوضہ سے ہی بھگوان کی شرنگتی گرن کر کر رکھی تھی اس لئے اس کی جیت نشید تھی اس لئے وہ جیت رہا تھا اور دریو دھن ہار رہا تھا ارجن جیت رہا ہے دریو دھن ہار رہا ہے کیونکہ گروہ بھلے ایک ہو پر اس کی شرنگتی اس کی شرنگتی کا سکھ اس کی شرنگتی کا سمرن کیا ہے کیوں کہتے ہیں آپ کو کہ آپ روز ایک یوٹا جل بھگوان سنسر کے مندر میں جا کر چڑھایا ہے کس لئے یہاں تک شو مہا پران کی قطع کتی ہے کہ شنکر جی کے مندر میں بھی نہیں جا سکتے تو شنکر جی کے مندر کے سامنے سے بھی نکل کر چلے جاؤ گے شیو کے دوار سے بھی نکل کر چلے جاؤ گے تو پھر کسی دوار پر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پھر سیدھے شنکر کی چوکھٹ اور بے کنٹ کا دوار پر یہ نشیت ہے دکھ کتنا بھی ہو کتنی بھی تکلیپ کتنا بھی پشت ہو پڑے گا پڑے گا وچن دیا تو نیبھانا پڑے گا اے میرے بھولے ناکھ انتیم بندوں میں انتیم سمیں انتیم بندوں میں انتیم چرنوں میں آپ کا آنا چلور ہی ہے بہت سکتے کوئی آئے گا نہ آئے گا پر 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 آپ آ جا جا بہت گرو بھلے ایک ہو پر شرنگتی کس کے چرنوں میں ہیں شرنگتی کہاں ہے وہ دیکھا جاتا ہے ابھی آپ لوگ کاشی میں کتھا سننے کے لئے آئے گا اور وہ بھی شیو مہا قرآن کی کتھا سننے کے لئے پر ایک بات ہم کہیں آپ کو ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کتھا آپ نہیں سن رہے ہو کتھا تو میرے بابا میرا اوگھردانی میرا ترکالدرشی میرا پہلاسی میرا شمبو میرا شنکت سن رہے ہیں اس لئے انہوں نے کر آئے یہ شکرپا اور کس نگری میں تتھا سن رہے ہو کاشی جی کبیرداز جی تلسیداز جی جگدگرو شنکرہ چارہ جی جتنے بھارت کی بھومی کے بھدوان سے بھدوان سنت جتنے بھی ہوئے ہیں اس کاشی کی دھرا اس کاشی کی بھومی پر اس کاشی کی دھرا پر آ کر انہوں نے بھدوان کا اپراپتہ رہا ہے اور بھگوان کا سچھا جھرشن کیا ہے یہ کوئی ساتھرین سے دھرا ہے کاشی جرا وچار کریے گا جتنے سناتن دھرم سے جڑے ہوئے لوگ اس آستہ چینل پر کتھا سن رہے ہیں فیس بوک یوٹوپ پر کتھا سن رہے ہیں اور کاشی کی اس پاون دھرا پر کتھا سن رہے ہو تھوڑا سا اسمرن کریے گا کہ انگلینڈ میں 1811 میں پہلا اسکل کھلا تھا کہا پر جمکے بھولو جرا سا انگلینڈ میں انگلینڈ میں 1811 میں سن1811 میں پہلا اسکل کھلا تھا اور جب اٹھارہ سو گیارہ میں انگلینڈ میں پہلا اسکول کھلا تھا اس سمیں میں بھارت میں سات لاکھ باتیس ہزار گروہ کھل تھے جب انگلینڈ میں پہلا اسکول کھل رہا تھا سات لاکھ باتیس ہزار گروہ کھل اس بھارت کی بھومی پر اس ماتر بھومی پر اس بسندرہ پر سات لاکھ باتیس ہزار گروہ کھل اس سمیں پر موجود تھے جب انگلینڈ میں پہلا اسکول کھل رہا تھا اسی لیے بھارت ماتھا کہتے ہیں کبھی تم نے سنا انگلینڈ ماتا ہارلینڈ ماتا کبھی سنا ہو کبھی کسی نے بھول سکا دیا ہو کہ نہیں سب یہ انگلینڈ ماتا کبھی کسی نہ کر دیا تو کسی کوئی کہے نہ کہے پر میری بھارت کی بھومی سبھتا اور سانسکرتی اور سانسکاروں کی دینے والی ہے اس لیے ماتا اٹھارہ کو گیارہ میں پہلا اسکول انگلینڈ میں کھلا تھا اس سمیں پر سات لاکھ باتیس ہزار گروہ کل اس ماتر بھومی پر اس بھارت کی بھومی پر بیراجمان تھے بھراجمان تھے کلم نے اکھوار میں پڑھا تو ان کو بڑا پرسنتہ ہوئی اور کئی لوگ کہتے ہیں آپ بیاسپیٹ سے نیتاؤں کے نام مت لیا کرو پر کچھ اچھا کر جاتے ہیں اس لیے بولنے میں آ جاتا ہے کلم نے اکھوار میں پڑھا تو آدھرنی ہے ھمی شاہ جی کو دھنیا بات دیں گے جنہوں نے میڈیکل کی پڑھائی کو انگریلی کی جگہ ہندی میں کرنے کا نرنے لے لیا پتھلکار مہو دوئے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر سبی کو میرا بندن آگوار میں پڑھا تو معلوم پڑھا بہت بہت دھنیا بات دیں گے امی شاہ جی کو جنہوں نے یہ نرنے لیا کہ میڈیکل کی پڑھائی بھارت کی بھومی پر اگر ہو تو ہندی میں ہوں کیونکہ یہ ہمارے بھارت کی نشانی ہے مستق پر بندی اور مکھ میں ہندی یہ میرے بھارتی کا پرتی ہے یہ میرے بھارت کا گورو ہے یہ میرے بھارت کا آنند ہے کہ مستق پر بندی ہو اور مکھ میں ہندی ہو جب بھیا پر آپ کی ہندی ہو یہ ایک آنند کی نگبتی کرا جاتا ہے ہم بہت بہت سا دوبار دھنے بات دیں ایسا اچھا کارے ترے تو اس کے لئے یہ آنند تھا کیونکہ بھارت کا گورو ہی ہے 1811 میں جب انگلینڈ میں پہلا اس کل کھلا تھا تک 732000 گروو کل اس بھارت کی بھومی پر براج مان تھے اور 732000 گروو کل میں سے آدھے سے زیادہ گروو کل تو میرے اس کاشی میں براج مان تھے کاشی میں براج مان تھے ارے کہیں پر بھی پورے بھارت کی بھومی پر کوئی بھی بھرو اپنے چیلے کا یگیو پویت سنسکار کراتا ہے تو چیلہ جب دوڑ کر جاتا ہے بھاگ کر جاتا ہے اور اس کے ماما پکڑ کر لاتے ہیں تو اس سے پوچھتے کہا جا رہا ہے تو میں کاشی پڑھنے کے لئے جارہا ہوں یگیو پویت کا ایک نیم ہے ماما چاچا کاکا کوئی تھوپا اس کو پکڑ کر لاتا ہے جیجا پل پکڑ کر لاتا ہے کہ اپنے سالے کو نہیں ساپنا جا رہے تو میں کاشی پڑھنے جا رہا ہوں مطلب جرہ بچار کریے کہ کتنی کتنی بدبتہ بھری ہوگی اس کاشی کی دھرہ پر تو یہاں کاشی میں نماز کرنے والا ایک دکشا چلانے والا ہو سادھرن سے سادھرن بیقتی ہو اور بدوان سے بدوان بیقتی ہو ان کے چلنوں کو میں نمن کرتا ہوں کہ آپ کی سادھرن کو نمن کرتا ہوں جو آپ کاشی میں گرہ جاتا ہے بدوان سے بدوان مہارات ایک گروہ کے چیلے ہیں دریو دھنبی اور ایک گروہ کے چیلے ہیں ہر جنبی بس ان کے بدوان کا جو سکھ ہے ان کے بدوان کا جو آنند ہے وہ آپ روپ شرناغتی سے پرگٹ گھتا ہے کہ آپ کی شرناغتی کیا کر رہے ہیں آپ اگر شیر جی کے مندر رو جا رہے ہیں آپ سنکر بھگوان کو ایک لوگ کا جلدر رو چڑھا رہے ہیں آپ بھگوان سنکر کی شرناغتی گرے کر رہے ہیں تو اس میں سکھ کیا ہے ایک سورینڈر چودری دیوان محلہ ہمام پرتن سیٹی دیوان محلہ ہمام پٹنا سیٹی پن نمبر 800008 جلا پٹنا بیہار سے آئے ہیں کئی بیٹھیں ہوں تو ہاتھ ہلایے گئے جو آتی ہیں پٹنا سے آئے ہیں سورینڈر چودری انہوں نے پتر میں لکھا ہے پہلے تو پٹنا کی بھاسا میں آپ نے ایک بھجن کی لائن لکھ لی ہے ہم صحیح پڑھ پائیں کی نہ پڑھ پائیں پر تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں چھالا پڑھے لائے کٹا کرے لائے چھالو پر بھی جب پگ نہ اٹھے لائے لاغ کے لائے خود ہی راستہ تا چلیلائے وَا اے سی مہیما توحار ہے بھولے لائے ہاتھی نہ گوڑا نہ کہو سواری پیدل ہی آůڑ توہار بھولی ہے بھولے لائے آپ نے لکھا ہے پربو کی مہیمہ کا میں کیا بکھان کروں اس گھنے شتورتھی کو ہماری پتنی کے موسی جی کے ساتھ ایک ایسی گھٹنا گھڑ گئی کہ ان کے پران ان کے لیور میں چتون تھا درد ہو تھا اور وہ جمین پر گر گئی سب دو روائی چاہتے ہو گئی سب رونا چاہتے ہو کر دیئے اس سمائے پر میری دھرم پتنی بھی وہیں پر گھراج مان تھی انہوں نے شریف شوائے نمستو پہم کا جاب کرنا پر آرم کرا اور بابا کی کرپا سے موسی جی کو ہوش آیا اور بابا کی کرپا سے اب وہ بلکل ٹھیک ہیں یہ شیو جی کو میں دھوک لگانے آیا گرو جی ردراک ششو مہا پران کی قطعہ میں ہم ہماری پتنی کے ساتھ ایک مارچ دوہجار وابیس سے پوری قطعہ کے ہاں سیوہر سنے کو بریشور دھام میں سنی تھی اور بابا سے بنتی کر کے آیا تھا کہ بابا ایسی سامرطتہ دینا کی ایک بار شو مہا پران کی قطعہ ہم پتنہ بیہار میں کروا سکے آج بابا کی کرپا سے لگوک سری ویوستہ ہو چکی ہے جگہ کی پریشانی تھی پتنہ جیسے شہر میں بڑا جگہ کہاں اپلپد ہو ایک بڑی چنوٹی تھی پر بابا نے وہ بھی اپلپد کروا دی ہے پتنہ کے بیریہ انٹرنیشنل بس اسٹینڈ کے پاس ایسی بڑا ہی جگہ ہم کو اپلپد بابا نے کر آئی ہے جہاں پر ہم دس لاکھ لوگوں کو بھی قطعہ سنا سکتے ہیں ایک ساتھ بٹھا کر قطعہ سنا سکتے ہیں بابا میں پتنہ سے کاشی تک پیدل شو مہا پران کی قطعہ لینے آیا ہے آجاؤ بابو جرہ دوڑ کے آجاؤ آئی ایک روپٹہ بھی بھیجا ہے اگر آپ دھارن کریں گے آپ اہی پھنا جاؤ آجاؤ سامنے سے آجاؤ پتنہ بیہار سے میں پیدل کاشی کی دھرا پر کتھالے میں اکھلی اور بابا کو پرنام کرنے لئے ایک بار جور در طالیبہ جانے دونوں کے لئے شم ہو شرنے بھری مانگوں گھڑی گھڑی دوکھے کاٹو دوکھے کاٹو دیا کریں میں درشن آگو دوکھے کاٹو دیا کریں میں درشن آگو یہ شب کرتا ہے آپ کا وشواس آپ کی دڑکہ آپ کا بھروسہ آپ جس بھاؤں میں بھگوانی سنکر کو رجائیں گے یہ میرا وشواس کرتا ہے کہ شب آپ کے پاس دوڑ کر جرور آئیں گے یہ نشب کرتا ہے کلک ماتا جی نے بڑا سندر پرشن کیا گرو جی آپ جب بھی منطر کا جاپ کراتے ہو شریع شیوہ نمس کو بھر بلواتے ہو یا کتھا کہتے ہو اس سمیں پر سب کو کہہ دیتے ہو کہ نیچے بیٹھ جاؤ خارن کیا ہے کیوں کہتے ہو کہ جب کتھا سنو یا مول منطر کا جاپ کرو تو نیچے بیٹھ جاؤ کھڑے کھڑے اگر منطر بولیں گے تو اثر نہیں کرے گا تو ان سے نیویدن ہے یہاں آپ جائیں بشونات بابا کے درشن کرنے کے لیے تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایڈلی کی دکان پوہے کی دکان بہت ساری وہاں پر جا کر دیکھنا انہوں نے پوہا بنا کر گرم بھگونے پر رکھ دیا ہے کیوں کیونکہ انہوں کو معلوم ہے جب تک گرم پانی پہ دھرا رہے گا تب تک یہ گرم کی گرم بولو جمکی بولو بنا رہے گا اسی طرح اگر اس کوہے کی کڑائی کو نیچے رکھ دو تو گرم رہے گا کیا نہیں پر اس گرم پانی کے دھگونے پر رکھا تو وہ گرم کی گرم بنا رہا اسی طرح جب ہم کہیں بیٹھتے ہیں آسن لگا کر بیٹھتے ہیں آسن پر بیٹھتے ہیں تب تک ہم پرماتما کے بنے کی بنے رہے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ نیچے بیٹھتا کتھاتا رسطت پر گرم نیچے اس لیے کہتے ہیں مارا ایک تیرے ہی بھروں سے او بابا تیرے ہی بھروں سے ہواں بچ اڑتی جاہاہی بابا نور حد تو چھٹینا میں کٹھی جاہی دھولے میں تیری پتن شمبھو میں تیری پتن آئی 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 روی یہ مات اب تو بابا نے بلالیا اس سے بڑتا ہوتیا چاہیے شمبھو میں تیری پتن پتنہ سے پیدل چل کر شمہ پران کی کتھا لینے کے لیے آپ نے ایڈریز بتا دیا میرا بشونات جرور پہنچے گا اور کتھا کرے گا یہ نشید ہے شمبھو میرے بھولے تیرا یہ کاشین ہے پلٹا جو چلا تھا وہ پلٹے کا کامی کیولی اتنا ہے کہ نیچے سے اوپر کر دیتا ہے اوپر کو نیچے کر دیتا ہے اور یہ پلٹا کسی دیوتا کے پاس نہیں ہے یہ پلٹا میرے مہادیو کے ہاتھ میں ہے وہ کب نیچے سے اوپر پلٹ دیتا ہے اور کب اوپر سے نیچے کیا یہ وہ کرتا ہے یہ اس کے ہاتھ کب نیچے کو اوپر لا دیتا ہے کب اوپر کو نیچے لا دیتا ہے جیسے چاول سبجی خیر اوپر آکے خودک خودک کرنا چالو کرتی ہے اتنی دیر میں ہلوائی آکے وہ اس کو نیچے سے اوپر کر دیتا ہے اور جیسے وہ نیچے جایا تو تپرے لگا چلانے لگا کہ پربو اپنی خود ہوں گا بس یہی بھگوان کا کام ہے کیا یہی بھگوان کا کام ہے جو جادہ خودکتا ہے بھگوان اس کو اٹھا کے بھگوان کا کام کیا بھگوان کا کام اتنی ہے جو جادہ خودکے اس کو اوپر سے لاؤ نیچے اور نیچے اوپر تو جو نیچے تپ رہے تھے بڑے کشت میں تھے بہت اگنی میں نیچے پڑے ہوئے تھے سارا کی سارا آلو سارا کی سارا چاول نیچے پڑا ہوا تھا وہ بھی ہاتھ جوڑ رہا تھا بھولے نا پلتا چلا دو بھولے نا پلتا چلا دو تب تک تپوں گا کرپا کر دو تو بھگوان سنکر جی نے کہا تو چنٹا مت کر اوپر والا پھتکے گا بھی دن پھر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی تم نے دیکھا ہوگا کتنا 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 کہیں کہیں کچھرا پڑا ہوتا ہے کہیں کچھ پڑا ہوتا ہے کہیں کچھ پڑا ہوتا ہے اور پلٹ ترند اگر ہلوائی اچھا ہے تو وہ پلٹے کا پریوک کر کر پلٹ دیتا ہے اتنا بڑا کاریڈور تم دیکھنا کاشی میں جو بنایا کیا جوڑ دار بنایا گنگا کے گھانٹ سے لے تھے وہاں تک تو یہ ہلوائی اچھا تھا اچھی جگہ کا تھا تو اس نے آتے سے ہی دیکھ لیا کیسے کام نہیں چلے کا پلٹ تو انہیں لیا نیچے سے آس پاس ساکھ کر پورا کے پھر بھی بھگونی کو ساکھ کر کے پلٹہ جو نیچے کا چلا ہے اوپر سب پھودکنا بن اور کھی تیار او بیشونات کا کاریڈور بن گیا کیا جوڑ دار ہلوائی اچھا تھا اب وہی ہلوائی آج ہماری اجین میں کہا ہے وہی ہلوائی ہے وہی ہلوائی ہے شیف کرتا کر رہے ہیں بھگوان چنکر کی کتھا تھا شیو مہا پران کتھا کرے یہ بھگوان برحمہ دیو بھگوان بشنوں سے کرے یہاں بھگوان شب اگر پرگٹھو کر بتائیں میں نارین کا پتہ ہوں تو تمہیں مانگ بھگوان بشنوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرے پتا جی آتر بولے یہ میرا پتر ہے میں نہیں چاہتا بھگوان بشنوں نے کہا اگر ہم شبلین کے نرمان کو کرتے ہیں اور شنکر بھگوان کا شبلین کے نرمان کو اگر ہم کریں گے تو یہ نشیت ہے کہ دیو مہا دیو کا درشن ہم کو ہوگا یہ نشیت ہے کہ دیو مہا دیو کا ہم کو درشن ہوگا ہمارا سورو کیسا بننا ہے ہمارا سورو کیسا جھارن کرنا ہے یہ ماتا کے گرب سے نشیت ہو جاتا ہے میرا آپ سب سے نیوے دھن ہیں جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جتنے نبی یوک بیٹا بیٹی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جتنے یوان بہن بھائی ساسٹھا چینل پر اور فیس بک لیٹو پر کتھا سن رہے ہیں بارانہ سی کاشی سے وشونات بابا کی نگری سے گیان باپیشیو مہا پرانے کی کتھا کو جسرون کر رہے ہیں ان سے نبیدن ہے ماں اور مالا سیف جو جھوڑا رہتا ہے اس کا جندگی میں کبھی بالوانکہ نہیں ہوتا ہے جتنے نبی یوک بیٹا بیٹی اس کتھا کو سن رہے ہیں جہتنے جوان بیٹا بیٹی اس کتھا کو سن رہے ہیں جتنے بچے اس کتھا کو سن رہے ہیں ان سے نبیدن ہے اور یہاں بیٹی ہوئی ساری بہنوں سے ماتاؤں سے جتنے بھائی بندو بیٹھے ہیں ان سب سے نبیدن ہے جو ماں گھر کی ماں اور ہاتھ کی مالا سے جو جھوڑا رہتا ہے جندگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتا کبھی نیچے نہیں جاتا اوپر بڑھتے چلے جاتا ایک ماں جس ماتا نے تم کو جنم دیا ہے جس ماتا نے تم کو پال پسٹر بڑھا کرا ہے جس ماتا نے تم کو گودی میں کھلایا ہے جس ماتا کی شناگتی میں رہ کر تم چلنا سیکھے ہو جس ماتا نے اپنے ہاتھ سے تم کو بھوجن کرنا سیکھایا ہے وہ ماں اور جس مالا کو گروہ نے پکڑایا ہے یہ ماں اور مالا جو جڑا رہا ہے وہ جنجگی میں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا وہ انت کی سیڈی پر چڑھتا چلے جاتا ہے مالا مال بننے کی سب سے پہلی لائن ہے جب آپ سلیٹ پر کافی پر لکھے دیکھنا پہلے آپ لکھو مالا مال تو پہلا سب سے کیا آئے گا پورا سب سے بتاؤ مالا مال بننے میں پہلا سب سے لکھو گے تو کیا آئے گا مالا پھر آیا مال تو شکران کتی ہے مال کے چکر میں پڑے رہو گے تو مال کبھی نہیں ملے گا مالا کو پہلے پکڑو تو پیچھے لگا ہے مال اپنے آپ چل کر آئے گا تم مالا مال بننے کے لئے پہلے مالا کا اسمرن تو کرو مالی گا مالی گا مالی گا